عوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیسو بیانتالیس چیلیس کے اندخابات کے سلسلیم تیسری ویڈیو ایکٹیوٹیز آف تا مسلم لیگ مسلم لیگ کی سرگرمیہ دا مسلم لیگ دیڈ ناٹ میک اینی کمپرمائز بیت اینی آدھر پارٹی اینڈ پنٹیسٹڈ آل دی امپورٹنٹ سیٹس سنگل ہینڈلی مسلم لیگ کے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور تمام اہم نشیستوں پر اکیلی ہی مقابلہ کیا اندخابات مسلم لیگ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھے قائد اعظم نے پورے برسگیر کا دورہ کیا اور مسلمانوں کے اندخابات کی اہمیت کا احساس دلایا قائد اعظم نے کھلا چیلنج کیا کہ مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کو ثابت کرے گی اور مسلمانوں کے لیے واحد اپشن رہ گیا ہے انیس سو پنٹالیس چیلیس کے اندخابات میں مسلم لیگ نے جو ڈارہ لگایا وہ تھا بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان موردہ سلوگنز ریزد بائی دی مسلمز اندسٹریٹس بزارز پورسیشنز اینڈ الیکٹوریل میٹنگز کیا گلیاں کیا بزاروں جلوسوں اور اندخابی جلسوں میں مسلمانوں کے نعرے لگائے جاتے تھے ریزرٹس آف تیلیکشن الیکشن کے نتائج فالوین وردہ ریزرٹس آف تیلیکشن اندخابات کے نتائج جارجزیل تھے فیڈرال اسیمبلی وفا کی اسیمبلی the election of the federal assembly was held in december 1945 on the basis of a separate electorate 30 seats were allocated to the muslims the muslim league won all these وفا کی اسیمبلی کا election december 1945 میں الہدہ ووٹر کی بنیاد پر ہوا مسلمانوں کے لئے تیس نشست مختص کی گئیں مسلم لیگیں تمام نشستیں جیت لیں provincial assemblies صبحی assemblیاں the provincial elections were held in january 1946 the muslim league defeated its rivals on 434 seats out of 495 muslim seats جنوری 1946 میں صبحی اندخابات ہوئے muslim league نے 495 muslim نشستوں میں سے 434 نشستوں پر اپنے حریفوں کو شکست دی مسلم لیگ جیت گئی قائد کا دعویٰ سچ ثابت ہوا اور مسلمانوں کی متعلق اکثریت نے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو وجود میں آنے سے نہیں روک سکتی 4 5 The muslims in the indian subcontinent gained a significant political foothold as a result of the 1945 to 1946 general elections the muslim league which was led by muhammad ali jina and campaigned for a separate homeland for muslims مرسگیر پاکو ہند میں مسلمانوں نے ان سو پنتالیس شیلیس کے عام انتخابات کے نتیجے میں ایک اہم سیاسی قدم جمعیا مسلم لیگ جس کی قیادت محمد علی جناح کر رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک علی دعوطن کے لیے مہم چلائی صبحی انتخابات میں مسلم نشستوں کی اکثریت حاصل کی نتائج نے ثابت کیا کہ مسلم لیگ واحد مسلم سیاسی جماعت تھی اور مزید یہ کہ شملہ کانفرنس میں قائد کا موقع بلکل منصفہ نہ تھا اب شملہ کانفرنس کی نقامی کی ذمہ داری ان پر کوئی نہیں ڈال سکتا تھا ان انتخابات نے قیام پاکستان کے لیے ایک آسان راستہ گر سونکتا ہمور کیا overall the 1945 and 46 general election had a significant impact on the political landscape of the Indian subcontinent and the gain made by the Muslim league in this election played a crucial role in the eventual partition of انڈیا مجموعی طور پر 945 کے عام انتخابات نے برے سگیر پاک کو ہند کے سیاسی منظر نامے پر نمائے اثر ڈالا اور ان انتخابات میں مسلم لیگ کو خاصل ہونے والی کامیابیوں نے ہندوستان کی حتمی تقسیم میں اہم کردار ادا کیا مسلم لیگ کے فرمک کامیابیوں نے نے جو رہا سکتا ہے اس نے مسلم لیگ کے فرمک کامیابیوں نے جویدیت سے وہ کا سکتا ہے دیر تی ری پریزنٹیڈ دا انٹریسٹ آف انڈین مسلم اس سے مسلم لیگ برطانوی نو بادیاتی حکمرانی سے ہندوستان کی ازادی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں نمائیہ فائدہ حاصل ہوا کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرنے کے قابل تھے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں دا مسلم لیگ سکسسز انڈا الیکشن آلسو ہیلپ تو لیجی لیجیٹیمائز دیر ڈیمانڈ فار ای سیپرم مسلم سٹیٹ ویچ ایونچوالی لیڈ تو دا پورٹیشن آف انڈیا اور کرییشن آف پاکستان انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی نے ان کے علیہ دا مسلم ریاست کی مطالبے کو جائز بنانے میں بھی مدد کی جو بلاخر ہندوستان کی تقسیم اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی تخلیب پر منتج واقعا